جی رومی بادشاہ نے قید کر لیا انہیں سنے ہو ایسی حضورت غلام پون فٹے ہیں کیوں جی فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو قدا کے طر سے بخشش کا نہ تھا یارہ سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارہ کیوں جی ایک بال کہنے ہو ایک کپڑے فٹے ہو ایک کپڑے نہ سپر پاور اندھے تربارے چلے گئے تایا تو اسیسن صاحبان ہوئے کے تے نومان بن مکررن انہیں مٹی تا ٹوکرہ بھار کے بطورے مٹھائی دیتا سی انہیں دیا پگڑیاں دے انہیں دے جسم تے تلوارہ وے کے اسیسن اے لہا لوگ ساڑنا اللہ نا ایک بال کہنے ہو پتہ نہیں سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارہ ایک بال کہنے ہو جی تے حسن ہو ہوئے نا تے سرخیاں پوٹرہ دی مہتاجی نہیں ہوتے صاحبان ہوئے نا صاحبان ہوئے نا سونے کپڑے تے سونے رنگ تے میچنگ سوٹ تے بڑیاں سواریاں تے جناب فلانی گھڑی تے فلانا گھوڑا فرماؤں سا جڑا حسن و عبید حسن و زیب انہوں آجاتی نہیں ہوتی اے لے بڑے شاہ حسن حضور دے انہوں نے اکھا میں سونہ تے مٹی برابر کر دیتا کیوں جی میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں تاہیاں دے فیرونہ نے مٹی دا ٹوکرہ دے دیتا ہوں انہوں نے مٹی دا ٹوکرہ دے ہو انہوں نے حالتہ ویکھو انہوں نے پگڑیے ویکھو انہوں نے جسم ویکھو حضرت نومان بن مکرن حضرت سعید بن نبی وقاص دے جناب قاسد بڑھ گئے انہیں جناب مزاد کیتا ہوں انہیں کہا جناب مخمل چڑھا کے کہا لگا جناب اپنے سپہ سلام مٹھائی دے دینا چونکہ یہ خوش خیر سگالی کے لئے آپ تشریف لائے تھے تو یسے یسے آپ فرمان دیں جو میں مٹی دے ٹوکرہ دے ہوں ہاتھ پایا میں سمجھ آگئی مٹی لیکن میں چوم کے موٹے دے راخلہ ہی کیوں جی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سارا نشین کیا تھے اگر چاہو تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں اکبال کہنا جی میں چاہونا وہ منظر کیسی نومان بن مکرن آئے کے میں سن پھر مٹی کے میں چاہی پھر جا کے سادہ بن ابی وقاص دے سامنے پھینجہ نہیں کر کے رکھی کے میں پھر سادہ بن ابی وقاصنا گل کے نہیں کی تھی اکبال کہنا اگر میں چاہو تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظر اکبال کہنا تہلو تے ساری زیدن جسم تو باہر نہیں ہوا یا کپڑے تے پھر گھار تے پھر لیٹرینہ تے پھر میچنگ ٹیلا کیوں جی تے میچنگ کپڑے پھر پتران دے بیعا تے پھر پوتران دے بیعا کر دے تو دنیا تو جا رہا ہے وہ تیلو کی پتہ ہے کہ انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے نومان بن مکرن وہ مٹی تو ٹوکا کے میں چاہا تے حضرت سادہ بن ابی وقاصنوں ہستے ہستے جا کے کہنے لگے مدارک کو میں جی یزدگر نے اپنے وطن دی مٹی خود حوالے کر دی میچا سوڑے لائے تو جو تو جو میں آج ویسے رسول اللہ دے مبارک خط سنانے سے حضور نے تو خط بھیجے نا جدو نا حضور دے خط نہ مننے پھر حضور دے غلام تلوارا پکڑ کے چلے اللہ پہلے تو ہنو حضور نے سمجھایا نہیں سی بات جاؤ گے کلمہ پڑھو بات جاؤ گے تو سنجدو نہیں مننی آئی خالد بن ولید دی تلوار آئے ساد بن ابی وقاس پھر آئے سارے سمجھائی اے باتیں جیڑی گل کرنا لی تو آپ نے آپ نو بدلو تو دین ناڑ کھڑے ہو وہ دین ناڑ کھڑے ہو وہ اور دین ناڑ پڑی دلیری ناڑ کھڑے ہو بلکل اسی جنہ نے انگلہ کرنے ہو جنہے ہو جیسا پھر صحابہ نے او نہیں کہ حضور تا خط لکھے ہوئے دی پھر لاج رکھی پھر سمدرہ میں جی گھوڑے پاہ دیتے فرمایا حضور نے جی خط لکھ تیسر اور کسرہ اور نجاشی سارے نے حضور نے خط لکھیا فرمایا اب میں آ گیا ہوں اب کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو